بڑوں کو پرنام بچوں کو پیار آپ سب کو نمسکار جائے ہن ساتھیوں میں آر کے نائک آپ سبی کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں پولیٹی کی اس ویڈیو سرنگ خلاب میں اب ساتھیوں آج ہم جو جان کر لینے والے ہیں بھارتی سویدان کی جو ہماری کلاسیں چل رہی ہے اس میں ہم اٹھارہ سو اٹھون کا بھارتی ساسن ادھنیم ہے اس کے بارے میں کچھ مہتفرن جان کر لیں گے اس سے پہلے ساتھیوں آسا کرتا ہوں میں نے جتنے بھی پولیٹی سے سمدھت اب تک جو ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کیے ہیں آسا کرتا ہوں ساتھیوں آپ نے اس سے پہلے وہ دیکھ لیے ہوں گے اب ساتھیوں جن جنوں نے نہیں دیکھا ہے وہ ضرور دیکھ لیجئے اور جن کو اب تک ان پرتے کی ویڈیو کی پی ڈی اپ نہیں ملی ہے تو وہ کومنٹ ضرور کریں اب ساتھیوں آپ یہاں پر دیکھئے یہ جتنی بھی پوشتک آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہو ان کا فل ریویو ہمارے چینل پر آپ کو مل جائے گا پلے لیسٹ جا کر دیکھ لیجئے اور ان میں سے اگر آپ کو کسی بھی پوشتک کا پی ڈی اپ چاہیے جو آپ کے ایکزام کی درستی سے مہتفرن ہے وہ اس پوشتک کا بھی آپ کیا کر سکتے ہو پی ڈی اپ پر آپت کر سکتے ہو تو جب تک ہماری یہ پولٹی کی سرنکلہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ساتھیوں تب تک ہم کیا دوسرا سبجیکٹ تو پرارم نہیں کریں گے لیکن ساتھیوں اگر آپ نے پولٹی پہلے سے پڑھ رکھی ہے تو ساتھیوں آپ کو کیا کرنا ہوگا ابھی یہاں پر تو اس کا ریویجن کرتے رہی ہے ساتھی دوستوں جو اس پرکار کی جتنی بھی پوشت گئے یا پھر جتنا الگ الگ سبجیکٹ کا جو اسٹیڈی میٹیریل ہمارے پاس میں ہے وہ آپ کو ہم پی ڈی اپ کے روپ میں دے دیں گے ریویجن کرنے کے لیے تو ساتھیوں آج ہم بارتی سویدان کی ایک بہوتی میتپون کلاس پرارم کر رہے ہیں جو کہ ساتھیوں آپ کے لیے ایکزام کی درستی سے کافی میتپون ثابت ہوگی سب سے پہلے ساتھیوں آپ یہاں پر دیکھئے کہ جتنے بھی چارٹرے چاہیا دینیم ہے ان سب سے سمدھیتے سمیں سمیں پر اگر آپ بارتی سویدان آپ کے سلیبس میں ہے تو کیوسن پوچھے جاتے ہیں اور آپ کا کیوسن غلط نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے ساتھیوں ہمارا یہ پریاس کہاں تک سفل ہو پائے گا وہ آپ کے ہاتھ میں کیونکہ ساتھیوں ہم جو یہ ویڈیو سرنکلا پرارم کر رہے ہیں بھارتی راج بیوستہ کی جس میں اب تک جتنی بھی کلاس اپلوڈ کی ہے اگر آپ ان کو کرموار نہیں دیکھتے ہیں تو ساتھیوں آپ کو کیا ہے جو ٹوپک ہو جائے گا یا جو چھوڑ دیں گے آپ ٹوپک اگر بائچانس اسی ٹوپک سے کیوسن پوچھ لیا تو اس میں آپ کو دکت ہوگی اس لیے ساتھیوں آپ کو کیا کرنا ہے ایمان داری کے ساتھ میں جو بھی اسٹڈی میٹریل آپ کو دیا جار رہا ہے اس کا کا اچھے سے صدوپیوگ کرنا ہے اور صدوپیوگ کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے ریویجن جرور کرتے رہنا ہے کیونکہ ساتھیوں ایک جام میں سفلتا انہی لوگوں کو ملتی ہے جو بار بار ریویجن کرتے ہیں تو ساتھیوں بھارتی سویدان کی یہ جو کلاس ہے اس کا بھی آپ کو ریویجن کے لیے پی ڈی اپ مل جائے گا تو آج ہم ساتھیوں اٹھارہ سو اٹھاون ساتھیوں کا بھارتیہ ساسن ادینیم اس کے بارے میں کچھ مہتفون جانکاری لیں گے آپ کو پیچھے بتایا تھا ساتھیوں اس سے پہلے میں نے کی اٹھارہ سو تریپن کا جو چارٹر ایک تھا وہ ایک پراؤدان کے انشار جس میں یہ پراؤدان کیا گیا تھا کی کمپنی کو بھارتیہ پردیشوں کو جو بھارت کے پردیش تھے ان پر جب تک سنسد چاہے مطلب جو بریٹین کی سنسد تھی وہ جب تک چاہے تب تک کے لیے اپنے عدین رکھنے کی انمتی دی گئی تھی اس میں اور ان سے کیا ہے ساتھیوں یہ بات پکی کر دی تھی کی ستا کا ہستانترن کیا کیا جاتا ہے ساتھیوں بریٹیس کراؤن کو کمپنی کے ہاتھوں سے چھین کر کیا جا ساتھ سکتا ہے اور ایسا ہوا بھی کیونکہ کمپنی کو یہ ڈاؤٹ ہونے لگ گیا ہے یہاں تک آتے ہیں کیونکہ اٹھارہ سو ستاؤن کے اندر ساتھیوں ایک بہت ہی مہتپنگ گھٹنا رہی ہے جو کی ساتھیوں اتیاز کی دریشتی سے دیکھا جائے تو جو اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانت یہ اس کا بہت مہتپنگ یوگدان رہا ہے بھارت کے سوتنترتہ میں اور ویسے اگر دیکھا جائے تو ساتھیوں اگر صحیح ترکے سے ہیں سبھی لوگ اگر ساتھ دیتے تو اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی سفل ہوتی اور اتنی سفل ہوتی کی بھارت کو آجاد ہونے کے لیے اتنا سمیں کا ویٹ نہیں کرنا ہوتا تو ساتھیوں اب ہم اس سے کچھ اور مہتپنگ جان کر لیتے ہیں جو اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی ہے اب ساتھیوں اگر آپ سے ایکزام میں کیوشن پوچھے کی جو ایکت آئے تھے جتنے بھی وہ ایکت جب اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی ہوئی اس سے پہلے کا جو آخری ایکت کون تھا وہ تھا ساتھیوں اٹھارہ سو تریپن کا اس کے بعد میں جتنے بھی آئے تھے ان میں بھارت شاشن ادینیم یعنی بھارت کا نام جب اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی ہوئی تھی ساتھیوں اس لیے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے اس کے بعد میں ساتھیوں آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ ہوا کیا جب اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی ہوئی تھی ساتھیوں تو اس کرانتی نے کمپنی کے شاشن کی اے سنتوس جنک جو نیتیاں ہیں ان کو سب کے سامنے لا دیا یعنی کمپنی کا جتنا بھی بڑھٹا چار تھا یا بھارت میں جتنے بھی لوگوں کو پریشانی تھی سو سن ہو رہا تھا اس سے سمدھی جتنا اندر بھر رکھا تھا پورا کا پورا بھارتیوں نے اگل دیا اس سمیں اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی میں اور اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی جیسے ہی ہوئی اس سمیں بیٹی سنسد میں کیا ہوا ساتھیوں ان کے بھی ہو سوڑ گئے کہ بھارت میں ایسا کیا ہوا کمپنی نے اتنا اتیچار کر دیا کیا کہ بھارتی اتنے زیادہ مطلب ہے ایس انتوز ہو کر کے کمپنی کے خلاف اس طریقے سے کر رہے ہیں تو ساتھیوں اس سمیں پھر کیا ہوتا ہے جب جیسے ہی ان کی پول کھل جاتی ہے کمپنی کی جو اسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کی تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے اور کرانتی میں جو کھونی کھیل کھیلا گیا تھا یہ بات کسی سے چھپی نہیں رہ پائی یعنی جو کرانتی میں جس پرکار کی گھٹنائیں گھٹی تھی آج کے سمیں ہے تو سوسل میڈیا میں ساتھیوں آپ کو پتا ہے ایک کسی کو مطلب چانٹا کس دیا تب بھی وہ وائرل ہو جاتا ہے ویڈیو لیکن اس سمیں اس پرکار کی ایکٹیوٹی تھی نہیں اتنے زیادہ یوٹیوب بغیرہ فیس بک آر ان کا تو آپ کو پتا ہے چلنج زیادہ تھا نہیں لیکن پھر بھی ساتھیوں آپ کو پتا ہے اس سمیں بھی ان گھٹنائیں جتنی بھی ہوئی تھی ان کو چھوپا کر رکھ پانا سمبھو نہیں تھا اس لیے ساتھیوں اس طرح کی گھٹنائیں ہیں اس کا برٹین میں بھی اثر ہوا اور بھارت کی اندر جو کمپنی تھی بھارت میں است انڈیا کمپنی اس پر بھی اس کا پرباو پڑا اس کے بعد میں ساتھیوں آپ یہاں پر دیکھیں گے اس پرباو سے کیا ہوتا ہے ساتھیوں بیٹی سنسد کو کمپنی کو جتے مار کر گیٹ سے بھار تک چھوڑنے کا موقع مل گئے یعنی ساتھیوں جو سنسد تھی بیٹین میں اس نے تو یہی وہ موقع تلاس رہے تھے کی کمپنی کو بھارت سے مطلب اس کمپنی کا جتنی بھی سکتی ہے جتنا بھی ساسن ہے اس پر بیٹی سنسد کا پورن روپ سے قبضہ کیسے ہو یا پھر ان کا مطلب ان کے انڈر وہ کیسے جا سکے تو وہ اس موقع کی تلاس میں تھے اور جیسے ان کو موقع ملا اٹھارہ سو ستاؤن کے ویدروں کا اسی سمیں کمپنی سے کیا کر لیا بیٹی سنسد نے اس کے جتنے بھی ادھکار تھے ان ادھکاروں پر کبضہ کس کا ہو گیا سنسد کا ہو گیا اور کمپنی کا جتنا بھی کار یہ تھا یا پھر جتنے بھی یہاں پر بھارت کے اندر جتنے بھی جگہ پر ان کی مکھیالے بغیرہ تھے وہ سب کس کے آدھین چلے گئے بیٹی سنسد کے آدھین چلے گئے اور بیٹی سنسد کو تو پتا تھا کہ بھارت ایک سونے کی چیڑیا ہے اور کمپنی میں ایک نورمل کرمچاری جو یہاں پر جھاڑو لگانے کیلئے آتا تھا بھارت میں وہ بھی ساتھیوں بہت سارا دھن لوٹ کر کے کیا ہے انگلینڈ میں جا کر ایک دو میسو آرام سے جیتا تھا تب ساتھیوں ان کو پتا چلا کی اب کمپنی کو زیادہ دن تک بھارت میں اس طرح سے پیار نہیں کرنے دیا جائے تاکہ کمپنی کو گھاٹا نہ ہو کیونکہ کمپنی گھاٹا تب ہوگا جب کرمچاری بریسٹ ہوگے اور کمپنی کا جتنا بھی بینی پھٹتا وہ سائیڈ سے سائیڈ ہی نکل رہا تھا تو یہ ساتھیوں ایک میتھپون جان کریے اب ساتھیوں اس کی کچھ اور پرمک پراؤدان دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے لیے ایک جام کی درشتی سے میتھپون ہے تو اس میں ساتھیوں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر بھارت کا ساسن برٹین کی جو سنسد ہے اس کو دے دیا گیا اس سمیں اب ساتھیوں اس میں آپ یہاں پر دیکھئے اکھیل بھارتی سیوائیں یعنی جو آل انڈیا سرویس تھی ان کو تتا ارتھ ویوستہ سے سمندیت جتنے بھی مسئلے تھے یا جتنے بھی ماملے تھے وہ بھارت سچیو کو اور بھارت پریشت کی رائے ماننے کے لیے بات دیکھ کر دیا گیا یعنی یہاں سے کیا ہوتا ہے پورا کنٹرول کس کا ہو جاتا ہے برٹیس سنسد کا یا پھر برٹین میں جو مارانی تھی اس کا کنٹرول کمپنی پر اور بھارت کے اندر جتنے بھی کمپنی کے ادھین شرط تھے ان پر سمپون روپ سے یا پھر روپ سے یہاں پر ہو جاتا ہے ان کا ادھیکار اس کے بعد ساتھیوں آپ یہاں پر دیکھئے کی بھارت کے گورنر جنرل کو بھارت کے سچیو کی آگیا کے انسار کاری کرنے کے لیے بات دیکھ کر دیا گیا اب ساتھیوں یہاں پر آپ دیکھئے بھارت میں جو گورنر جنرل تھا گورنر جنرل کہاں پر تھا بھارت کے اندر تھا اور بھارت کا سچیو کہاں پر تھا ساتھیوں یہ بھارت میں نہیں تھا بلکہ یہ تھا انگلینڈ کی جو سنسرت تھی برٹین کی وہاں پر تھا بھارت کا سچیو جو کی کیا کرتا تھا بھارت میں جو کمپنی ہے جو گورنر جنرل ہے یا جتنے بھی یہاں پر بنے ہوئے تھے ان سب کا مالک بند کر کون بیٹھا تھا بھارت سچیو اور گورنر جنرل کو جو بھی پوئنٹ ہوتا تھا پاس کرنا ہوتا کس کے پاس بھارت سچیو کو بھارت سچیو کیا کرتا ان کا جو بھی پٹا رہا ہے اس کو کھول دیتا سنسد میں اور سنسد میں کھولنے کے بعد میں وہ وہاں کی جیسی سیچویشن ہوتی ویسی یہاں پر گورنر جنرل کو بتا دیتا اور اس کے انساری یہاں پر کاری کرم چلتا رہا اس کے بعد ساتھیوں آپ یہاں پر دیکھیں گے کی نیانترن بورڈ اور کیا ہے ساتھیوں یہاں پر نیدے سک کورٹ کو سماپت کر دیا گیا اسے ادینیم کے انترگت یا اس ادینیم کے تحت تو یہ ساتھیوں اسے سمدیت ایک بہتی مہتپن جان کر یہ اب ساتھیوں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت بھارت کا ساتھیوں بھارت جو ساماگری کے یا پھر جو وہاں کے ساتھ تھے چلانے والے جس کو ہم مہارانی کہتے تھے تو انہوں نے کیا کیا ساتھیوں ان کی اور سے بھارت راج سچیو کو چلانا تھا اب ساتھیوں بھرٹین کا جو بھی یہاں پر سمراجے تھا بھارت میں وہ چلانے والا کون تھا یہاں پر مکھیا بنا دیا ساتھیوں بھارت کا جو راج سچیو تھا اس کو اور جس کی سائتہ کے لیے ساتھیوں کیا ہے پندرہ سد سے کیا کر دیا بھارت پریشت کا گھٹن کر دیا اس کے بعد ساتھیوں اب آپ یہاں پر دیکھیں گے اب بھارت میں ساسن سے سمندیت سبھی قانونوں اور کاریوائیوں پر بھارت سچیو کی سوکرتی انیواری کر دی یعنی بھارت سچیو جو تھا اس کا اب کیا ہے یہاں پر دب دبا بن گیا یعنی بھارت سچیو کی انمتی کے بغیر کوئی بھی کار یہ نہیں کیا جا سکتا یعنی اس سے انمتی لینی ضروری ہے جیسے ورطمان سمیہ مان لو آپ کا بل راج سبا میں پاس ہو گیا لوگ سبا میں ہو گیا لیکن جب تک راشتر پتی کی مہر لگ کے سائن نہیں ہوں گے سگنیچر نہیں ہوں گے تب تک وہ قانون نہیں بن سکتا کیونکہ ساتھیوں آپ کو پتا ہے راشتر پتی چاہے تو اس قانون کو روک سکتا ہے اور پندر ویچار کے لیے واپس بے سکتا ہے اسی صدن میں چاہے وہ راج سبا میں ہو چاہے لوگ سبا میں ہو لیکن ساتھیوں اس سمیں کیا ہے بھارت سچیو کی جو سبا کرتی ہے وہ انیواری کر دی گئی جیسا کی ورطمان سمیں میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ راشتر پتی کا جب تک سیگنیچر نہیں ہوتا ہے تب تک وہ قانون نہیں بنتا تو وہی بات ہے ساتھیوں سویدان میں سنسودن کرنے کی آج بھی وہی پرکریا ہے جو کی اس سمیں تھی تو یہ کافی مہترپن جان کر یہ ساتھیوں اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو بھارتی ہے سویدان سے سمجھت انڈین پولیٹی سے سمجھت میں آپ کو پوراں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ساتھیوں اگر ہماری یہ جو شرید چل رہی ہے آپ نے اے ٹو جیڈ پوری ویڈیو دیکھیں کرموار اور جو میں پی پی ٹی آپ کو دے رہا ہوں جو پی ڈیپ دے رہا ہوں اس کو اگر آپ نے ریویزن کیا اور ساتھ ہی دوستوں جو یہاں پر پوشت کے آپ دیکھ رہے ہو جس میں پولیٹی کی ایک نئی بلکہ چار پانچ پانچ الگ الگ پرکاشن کی گائیڈ جس میں ایم سیکیوز جو اسٹیٹ پولیس کی کونسٹیبل سے لے کر کے آئی ایس آئی پی ایس تک کے جو ایکزام ہوتے ہیں یو پی ایسی کے اس لیول تک کے کیوشن میں آپ کو پی ڈیپ کی روپ میں دے دوں گا ریویزن کرنے کے لیے اور جیسے ہی آپ کا ریویزن ہو جائے گا تو اس کے کے بعد میں آپ دیکھنا سر آپ سب پولیٹی کے راجہ بن جاؤ گے یعنی پولیٹی سے کچھ بھی اگر آپ سے پوچھیں تو آپ کا غلط نہیں ہوگا تو ساتھیوں اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اس میں کیا ہے انواند جو شیویل شیوہ میں نیوکتیاں ہونی تھی اس کے لیے کیا ہے ساتھیوں کھلی پرتیو گیتہ دورہ کی جانے لگی یعنی جو بھی یہاں پر چین ہوتا تھا یعنی چین کی جو پرکریہ تھی اس کے لیے ایک کھلی پرتیو گیتہ مطلب کر دی جس میں سب ہی بھاگ لے سکتے ہیں اس کے بعد ساتھیوں آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ اب گورنر جنرل کراؤن کا پرتی ندی ہو گیا تتھا اسے وائس رائے کی اپادی دی گئی اب ساتھیوں یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک نیا پریوٹن اور ہوتا ہے آپ سے اگر ایک جام میں پوچھا جائے کس ادینیم کے دورہ جو بھارت کا گورنر جنرل تھا اس کو وائس رائے کی اپادی دی گئی نمبر ایک پوچھا جا سکتا ہے ساتھیوں آپ کا غلط نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ سے ونڈے ایک جام میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھارت کا پرثم وائس رائے کون تھا پرثم گورنر جنرل کون تھا تو اس ٹائپ کے کیو سن آپ کے غلط نہیں ہونے چاہیے تو یہاں پر ساتھیوں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وائس رائے کی جو پہلی اپادی دی گئی تو وائس رائے کون بنے لارڈ کیننگ بھارت کے پرثم وائس رائے بنے ساتھیوں یہ آپ نوٹ کر لیجئے یا پھر ہم جو پی ڈیپ دیں گے اس میں آرام سے ریویجن کر لیجئے اس کے ساتھیوں اگر ایکزام میں کیو سن آپ سے پوچھا جائے کس آدینیم کو بھارت کی سوتمترتہ کا میگنا کانٹہ کہا جاتا ہے تو آپ کا کیو سن جو یہ پوچھا جائے گئے ایکزام میں اس ٹائپ کے گھوما پھرا کے کسی بھی پرکار سے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ کا غلط نہیں ہونا چاہیے تو اس کے بعد ساتھیوں میں آسا کرتا ہوں اب تک جو جانکری میں نے آپ کو دی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آتے ہیں ساتھیوں آپ اپنے دوسرے بھائی بین جو بھی کسی ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں ان تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور باقی آپ کے جو بھی شجاؤ ہے آپ کا ویلکم ہے آپ ہمارے اسی ویڈیو کے کومنٹ بوکس میں جا کر اپنے پویتر ویچار جو بھی آپ کے دل میں عمر رہے ہیں ضرور لکھئے تاکہ ہمیں بھی پتہ رہے کی آپ کا جو اسٹڈی پلان ہے اس کے انسار یہ کاریکرم چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے اور جو ہم پولٹی کی یہ شریز پرارم کر رہی رکھی ہے اس سے آپ کو کون کون سے بینیفیٹ ہونے والے ہیں وہ تو ساتھیوں آپ کو پتہ چل جائے گا جب یہ پولٹی کی پوری شریز اگر آپ نے دیکھ لی اور جو ہم پی ڈی ایف دے رہے ہیں وہ اگر آپ نے اچھے سے ریویجن کر لیا تو پولٹی کے لیے آپ کو کہیں پر بھی کوچنگ کرنے کی یا پھر ٹویشن جانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ملتے ہیں ساتھیوں اگلے ویڈیو میں ایک نئے جوش نئی امید کے ساتھ تب تک پڑھتے رہیے ریویجن کرتے رہیے دھنیواد جائے ہند وندے ماترہ موسیقی